جن کو بھوک کم لگتی ہے اس کے لئے بھی یہاں منکہ بہت دیبیہ اوشدی ہے جن کو بھوک کم لگتی ہو وہاں دودھ میں منکہ اُبال کر کے نیامی تروپ سے پیئیں تو بھوک بڑھنے لگے گی اور جن کو کبج رہتا ہو اس کبج میں بھی آپ یہ دیں تیس چالیس منکہ رات کو دودھ میں ڈال کے اُبال کر کے پیئیں اس سے کمجھوری بھی دور ہوئے گی بھوک بھی بڑھے گی پیٹ بھی ساف ہوگا جن کو زیادہ کبج ہے اس میں تھوڑا اسب گل کی بھوزی ملا کر کے بھی لے سکتے ہیں حالانکہ آئر ویتھ کے اندر بہت سارے اوشدیاں پیٹ ساف کرنے کے لئے تریفولا ہے پنچسکار ہے یا آج کل بہت ساری دوائیاں اپلبد ہیں پرانتو یہاں ایک بہت گنکاری لاپکاری ایک پریوگ ہے دودھ میں اُبال کر کے منکہ کو پینا اور جن کو بار بار گھورہات ہوتی ہے اور ہردے میں درد ہوتا ہو ان کے لئے بھی رام بانڈ ہے منکہ آپ منکہ آٹھ دس منکہ پانی میں ڈالیں دو لونگ ڈالیں لونگ اور منکہ کو اُبال کر کے بعد میں منکہ کو مسل کر کے چھان کر چاہے کی طرح سے آپ پیئیں آپ دیکھیں گے جن کو انجائنا پین ہے ہارٹ کی کمجوری ہے میرے بھائی صرف منکہ اور لونگ سے آپ اس سمسل سے مکت ہو سکتے ہیں آپ پریوگ کریے یہاں بہت نیرابد ہے جو ڈائیویٹک کے پیشنٹ ہیں دو چار منکہ ڈالیں اور ایک دو لونگ ڈالیں تھوڑا زیادہ پانی پر پھر اس کے بعد میں آپ پی سکتے ہیں کیونکہ زیادہ مٹھی وہاں نہیں ہوگی وہ آپ کی جو پیہ زیادہ مٹھاس اس میں نہیں ہوگا تو زیادہ آپ کو نقصان بھی اس سے کسی طرح سے مدمیہ میں بھی نہیں ہوگا ویریچن کی روپ میں جیسے چھوٹے بچے ہیں آپ کو ویریچن کی اوشد ہی نہیں دے سکتے ہیں ان کے لئے بھی منکہ بہت اچھی چیز ہے اور جو بچے ویسے منکہ کھانے میں آپ کو پریشان کریں ان کو آپ منکہ کو بیج نکال کر کے دودھ میں مکسے میں ڈالیں اس کو مکس کر دیجئے جتنا منکہ آپ بچے کو دینا چاہتے ہیں آیو کے حساب سے دو تین منکے سے آپ پندھرہ بیس پچاس منکے تک دے سکتے ہیں ان کو دے جی پھر آپ پائیں گے کہ آپ کا بچے کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا بھوک بھی بڑھے گی طاقت بھی بڑھے گی یہ دوسرے جو ٹانک ہیں دوسرے جو رسائن ہیں اس طرح کے جو درب ہیں بچوں کے طاقت کے نام پر دیا جاتا ہے وہ طاقت نہیں اپی تو کہیں نہ کہیں ہو ہمارے شریر کو دوسری طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں عادت ڈلوائی جاتی ہے وہ ہانی کارک ہے ان سب کے لئے ہیں یہ منکہ ایک امریت کی طرح سے ہے ایک رشائن کی طرح سے ہے ایک اوشدی کے طرح سے ہے اور جن کو ایسی ڈیٹی رہتی ہو یہ دی آپ ہرڑ کے ساتھ منکہ کا سیبن کرتے ہیں منکہ پیس کر کے اور ہرڑ کا پاورڈر ملا کر کے یہ دی آپ ایک ساتھ لیتے ہیں سبح شام پانی کے ساتھ سیبن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس سے ایسی ڈیٹی سے مکتے ملے گی جو پیٹ میں افارہ ہے بھاریپن ہے اس میں مکتے ملے گی تو اس کے لئے آپ منکہ اور ہرڑ کا سیبن کر سکتے ہیں جن کو بار بار پیشاب جانا پڑتا ہو کھل کر کے پیشاب نہیں ہوتا ہو ان کے لئے آٹھ دس منکہ دس بیس گرام مشری ملا کر کے منکہ اور مشری کو ملا کر کے آپ لیتے ہیں یہ دی مٹھے کے ساتھ تو پیشاب کھل کر کے ہوتا ہے اور جن کو مترکرش ہے پاشان بھید پنر نبا مول عمل تاس چھے چھے گرام کوٹیں اور اس میں لملہ لیں دس بارک گرام منکہ اور پکا لیں لگ بہت چار سو گرام پانی میں اُبال کر کے جب دو سو گرام بچے رات کو اُبالیں رکھ کر کے چھوڑ دیں اور پرہدھا کال چھان کر کے پیئیں ان دربیوں کو پرہدھا کال لینے سے پیشاب بھی کھل کے ہوگا پیٹ بھی اچھی طرح ساف ہوگا یہاں ایک بہت ہی اچھے گھنکاری دبائی ہے موسیقا موسیقا موسیقی